بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آلو کی چپس کو آپ بغیر تیل کے کیسے پکا سکتے ہیں میں نے جتنی بھی تیل والی ریسپیز شیئر کی ہیں آپ نے بہت زیادہ پسند کی ہیں تو میرے خیال میں اس ریسپی کی بھی ضرورت تھی تو آج ہم منائیں گے آلو کی فرائز اور اس کو تیل کے بغیر بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ آلو لے لیں آلو کوئی بھی لے لیں کسی قسم کا بھی ہو جیسے یہ آلو میں نے لیا جو نورمل ہی ہمیں مل جاتا ہے ہمار گٹ سے یہ لے کے اس کو چھیل لینا ہے چھیلے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس کو چھیلنا زیادہ بہتر ہے آلو آپ چھیل لیں تو ان کو کاٹنا ہے کاٹنے کے لیے پہلے تو ان کے اس طرح سلائسز کر لیں تھوڑے تھک کر لیں جتنی موٹی آپ چس پرانا چاہ رہے ہیں اس طرح کاٹنے کے بعد اس کو لمبا لمبا کاٹ لیں فرائز اس طرح کٹ جائیں گی اب ایک ساس پین کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی کے اندر یہ فرائز ڈال لینا ہے ان فرائز کو ہم نے ادھر تھوڑا سا کک کرنا ہے پانی کے اندر اس کے اندر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پانی کو ابالے بغیر ہم نے اس کے اندر فرائز ڈالی ہم نے اس کو صرف اتنا پکانا ہے کہ پانی کو ابالا آئے اور دو منٹ کے لیے آلو اس کے اندر پک جائیں میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں اب یہ دیکھیں کہ اس پانی کے اندر اب ابالا آنا شروع ہوگا ہے ہم نے تھنڈے پانی کے اندر فرائز ڈال کے آگ پہ رکھی تھیں تو جتنی دیر میں ابالا آئے گا اتنی دیر میں یہ آلو اتنے پک جائیں گے جتنا ہمیں چاہیے اب دو منٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ اور اس کو اس پانی کے اندر رکھیں اور ان کو ادھر سے نکال لیں اگر زیادہ آپ پکائیں گے تو یہ سارے پھر ادھر ہی ٹوٹ جائیں گے یہ آلو پانی کے اندر اُبل چکے ہیں تو ان کو ہم نکال لیں گے ایک جالی کے اوپر اور پانی اس کا علق کر لیں گے اب اس کو آپ دیکھیں تو یہ اتنے پکے ہوئے کہ یہ اپنی شکل برقرار رکھیں گے ان کو زیادہ پکائیں گے تو یہ ادھر ٹوٹ جائیں گے سارے اور چپکنا شروع ہو جائیں گے اب ایک کچن ٹاول لے لیں ان کو ہم نے خوش کرنا ہے تھوڑا سا کوئی کپڑا آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لے لیں اب اس کو اس طرح تھوڑا تھوڑا آپ نے خوش کر لینا تاکہ جو زیادہ پانی ہے اس کے اوپر انکل جائے یہ آلو دیکھیں یہ اتنے پک چکے ہیں کہ ان کو آپ ایک سے دو منٹ بھی اور زیادہ پکائیں گے تو یہ زیادہ ٹوٹ جائیں گے تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال لکھنا ہے کہ بہت زیادہ نہیں پکانا جتنا آپ کو بتایا اتنا پکائیں اب ایک پین لے کے نانسٹک پین لینا ہے اس کو چولے پر رکھ لیں اور یہ آلو اس کے اندر ڈالنا ہے آلو اس پین میں ڈال کے ان کے نیچے آگ جلا دیں اور آگ آپ نے تیز رکھنی ہے تیز آگ کے اندر ان کو پکانا ہے اب یہ چپ چپے ہیں اس ٹائم پر آپ ان کو ہاتھ بھی لگائیں تو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جیسے چپ چپا ہے یہ چپ چپا ہٹ جیسے ہی ختم ہوگی دو منٹ کے لیے آپ کوک کریں گے تو یہ سارے آلو سوکھنا شروع ہو جائیں گے ہمیں یہ کرسپی چاہیے تو اسی پین کے اندر ہم ان کو کرسپی کریں گے آپ دیکھتے جائیں بس تقریباً دو منٹ گزریں گے تو ان کے اندر سے وہ سٹکی نیس ختم ہو جائے گی اور آلو اس طرح بلکل سارے الگ بھی ہو جائیں گے اور ان کے اوپر کلر بھی آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اسی طرح پین کے اندر تیز آگ کے اوپر ان کو پکاتے جانا اب یہ فرائز کو دیکھیں چار پانچ منٹ اور ان کو آپ پکائیں گے اسی طرح تو ان کے اوپر اس طرح بہترین کلر آ جائے گا ان کے اندر ہم نے ایک ڈراب بھی آئل کا نہیں ڈالا اور یہ اوپر سے یہ کرسپی ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو آوٹر لیئر آلو کی ہے یہ اچھی طرح کرسپی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کس طرح یہ آواز آ رہی ہو گی آپ کو کہ یہ بہترین کرسپی ہو چکے ہیں اب اس کو تھوڑا سا فلیور دیں گے اس کے لیے ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ لے کے ان کے اندر آپ نے ڈالنا ہے مسالہ ان کے اوپر لگ جائے تو آپ نے انسٹینٹلی ان کو نکال لینا ہے کیونکہ مسالہ اس کے اندر جل جائے گا اگر پین بہت زیادہ گرم ہو تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں اب اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں مطلب آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے آئل کے بغیر پکایا ہے بلکہ یہ زیادہ ہل دی ہے کیونکہ آئل جو ہے نا آلو کے اندر جتنے بھی منرل جوتے ہیں ہم سب کو تباہ کر دیتا ہے اس لئے آپ بیک کی ہوئی آون ہے اگر آپ کے پاس تو یہی کام آپ آون کے اندر کر سکتے ہیں کچھے آلو رکھتے ہیں ان کو پلڑتے ہوئے پندرہ سے بیچ میں نٹک آون کے اندر پکا لیں آون نہیں ہے تو یہ طریقہ کریں آپ کی پرفیکٹ فرائز بنیں گے اور اس کو انجوائے کیجئے بچوں کے لئے بہترین ہے اور اس سے آپ کو آلو کا جو نیوٹریشن ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا تو آپ سے ضرور ملیں گے کہ اس نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ